سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس ویڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں نظیم روبین اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک جس میں کہ ہم آپ کے لیے بہترین انفرمیٹیو ویڈیوز بنا رہے ہیں تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ ان دو ویڈیوز کا تسلسل ہے جو ہم نے پہلے بنائی ہیں موٹر ٹیسٹنگ اور پھر اس کی انسٹالیشن اور اب ہم پی جی پہ بات کریں گے مطلب کہ پلس جنریٹر ایف جی مطلب کہ فریکنسی جنریٹر پہ بات کریں گے تو اس کے کنیکٹرز کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپ اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس لی کوئی بھی برینڈ کی موٹر کسی بھی اے سی میں کسی بھی ائر کنڈیشن میں فٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے اچھے سے کام کو سمجھنا ہے چیز کو بات کو سمجھنا ہے تو آپ کو پہلے وہ ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی اس کے بعد یہ تیسری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو تمام مکمل پوائنٹس کی سمجھا سکے تو دوستو بس ہماری یہ آپ سے گزارش رہتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو کی جانے تو دوستو اب اس موٹر کو آپ تین طریقوں سے انسٹال کر سکتے ہیں ایزی بھی ہیں ٹھیک ہے تو اب تینوں طریقوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا طریقہ یوز کرتے ہیں تو میرے خیال سے تو جو سب سے آخر میں طریقہ بتاؤں گا وہ سب یوز کریں گے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں دوسرے طریقے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈائیگرام کو دیکھ لیں گے اس پہ ڈائیگرام بنی ہوتی ہے اگر تو ڈائیگرام نہیں ہے تو پھر وہ دوسرہ طریقہ یوز ہوگا ٹھیک ہے اگر تو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے تو دیکھیں اس میں تین پوائنٹس ہیں ایف جی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ براؤن ییلو اور گری براؤن جو ہے وہ گراؤنڈ ہے ییلو ہے وی سی سی کا مطلب ہے یہاں پہ 5 وولٹ آنے چاہیے ٹھیک ہے اور گری کا مطلب یہاں سے جو وولٹس ہیں وہ دوبارہ اس کو جنریٹ ہوں گے اسی موٹر سے اور یہ موٹر جو ہے پلس کی صورت میں مایکرو کنٹرول کو دے گی ٹھیک ہے یہ تینے چیزے آپ نے سمجھ لینے پہلے ٹھیک ہے تو میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس میں براؤن جو ہے وہ وہ ہماری گراؤنڈ ہے اور جو یہ ییلو ہے وہ 5 وولٹس ہیں اور جو گری ہے وہ وہ وی سی سی ہے ٹھیک ہے آہ سوری وی آوٹ ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کو یہ پتہ ہے اس سائیڈ پہ پی سی بی میں کہ آپ کے 5 وولٹ کہا آ رہے ہیں آپ کا گراؤنڈ کونٹس ہے اور آپ کا وی سی سی آوٹ یعنی کہ سوری وی آوٹ کونٹس ہے تو وہ آپ آسانی سے اس کو کیبلز کو صرف نکال لیں جیک میں سے نکال لیں یا کاٹ کے جو ایکسچینج کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کا وہ ازی ازلی جو ہے انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اب دوسرا طریقہ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈائیگرام موجود نہیں ہے اور آپ نے اس کے ڈھونڈنا ہے کہ اس میں وی سی سی کونٹس ہی ہے اور وی آوٹ کونٹس ہے اور گراؤنڈ کونٹس ہے تو اس کے بیک کے دیکھیں بیک کو کھول لیں آسانی سے ٹھیک ہے اس کو کھول لیا پھر اس کے نیچے آپ کو یہ پی سی بی نظر آ جائے گا ٹھیک ہے پی سی بی کو آپ باہر نکال لیں ٹھیک ہے باہر نکال لیں کے بعد دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر اکثر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اکثر جو پی سی بی ہیں ان سب پر تقریبا لکھا ہوتا ہے وی سی سی آوٹ اور سینٹر جو ہے وہ گراؤنڈ ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ والی ہوں گی وہ وی سی سی اور یہ آوٹ ہوگی وی آوٹ ٹھیک ہے اور یہ سینٹر والی گراؤنڈ تو یہ آسانی سے آپ ان کی پوزیشن کو جان سکتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں پہ فائی بولڈ ہوں گی کونسی گراؤنڈ ہے اور کونسی جو سیگنل کو جنرینٹ کر کے تو دوبارہ مایکرو کنٹرول کو دیتی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ سینسر بھی لگا ہوئے جو کہ یہ سیگنل جنرینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں یہ میکنٹ لگا ہوتا ہے جو کہ یہ پلس کریٹ کر کے اس کو دیتا ہے اس آئی سی کو یہ آئی سی آگے پلس کریٹ کر کے مایکرو کنٹرول کو بھیجتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بھی پاس ڈائیگرام نہیں ہے تو اس سے بھی کر کے تو اس کے پوزیشن کو معلوم کر کے اس کے پی سی بھی میں پوزیشن کو معلوم کر کے آپ ازلی انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ آتے ہیں سب سے ازی طریقے کی طرف اب آ جاتے ہیں جی اس کے ازی طریقے کی طرف ٹھیک ہے ازی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے ٹھیک ہے نہ تو آپ کو اس کے ایف جی کا پتا ہے اور نہ ان کی پوزیشن کا پتا ہے نہ آپ نے یہ کھول ہے نہ آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے اب نہ آپ نے پی سی بھی کھول ہے نہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے ویسی پوزیشن میں آپ اس کو کام کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کنیکٹر کو یہاں تو یہاں سے نکال لیں گے دیکھیں مشکل کام ہے سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کٹ لیں ٹھیک ہے اس کو کٹ لیں کنیکٹر کو ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کٹ لیں گے ادھر بھی تین تارے ادھر بھی تین تارے ٹھیک ہے اور اس کی پوزیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا تھیورٹی کلی بتا دوں گا ان کی پوزیشن کیا بنتی ہے دیکھیں ہمارے پاس تین وائرز ہیں ٹھیک ہے ییلو گری اور براؤن ٹھیک ہے جی تو براؤن اب ہمارے پاس تین وائرز ہیں اب ان کے تین وائرز ہوگی ہمارے پاس اور ہر وائر کا دو دفعہ کمبینیشن بنے گا تو 3 2 is equal to 6 ٹھیک ہے جی 3 2 2 is equal to 6 تو ہمارے پاس 6 کمبینیشن بنیں گے ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے یہ 6 کمبینیشن ٹرائی کرنے ہوں گے تو وہ کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو آپ ایسے کریں گے کہ آپ نے وائرز کو کٹ لیا ٹھیک ہے کٹنے کے بعد ٹھیک ہے اگر تو سیم وائرز کے ساتھ آپ کا کمبینیشن برابر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ تھا تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک کامنٹ بنا لیتے ہیں دیکھیں ییلو اور براؤن کو اپس میں جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کمبینیشن ہو گیا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو صرف کمبینیشن سٹرائی کر کے دیتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کرنے ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ پوائنٹ ہمارا کامن ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دو وائرز ہو گئی اب کسی پیچے والی یالو تھی یہ ہماری کامن ہے اس طرف والی براؤن ٹھیک ہے تو باقی یہ اس کو دوسری کے ساتھ لگا دیں یہ دیکھیں یہ بن گیا ہمارا ایک کمبینیشن ٹھیک ہے اس کے بعد نئی سٹ ہوا تو پھر آپ نے یہ تو کامن رکھا ہو ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہمارا کامن ہے براؤن اور یالو لیکن اس کو نکال لیں گے آپ ٹھیک ہے اس کو بھی نکال لیں گے دوبارہ سے پھر آپ یالو براؤن کو دوسری جو وائرز ہیں ان کل اپرس میں اٹیج کر دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کریں گے یہ ادھر کو اٹیج کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا دوسرا کمبینیشن ہو گیا دو کمبینیشن ہو گئے ٹھیک ہے پھر یہ بھی سیٹ نہیں ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی نکال لیں گے آپ نے یہ کمبینیشن ٹرائی کر لیا ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں گے یالو کو گری کے ساتھ لگا دیں ٹھیک ہے ساتھ لگا دیں ایک کمبینیشن ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ اس کو گری کے ساتھ لگا دیں ٹھیک ہے یہ کون سا ہو گیا یہ تیسرا کمبینیشن ہو گیا پھر اسی طرح اگر یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے اس کو نکال لیں گے یالو کو اس کے ساتھ لگا دیں گے براؤن کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کو سوری لگا نہیں ہے دوست چار ہیں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے جلدی ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کو اس کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ بھی اگر ٹرائی کیا تو یہ کون سا ہو گیا چار بلکل اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کی موٹر جو وہ فیڈبیک بلکل صحیح دے گی تو اس سے آپ کا ارر شو نہیں ہو گا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بونس طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ بونس طریقہ کیا ہوگا جو کہ آپ کا چوتھا طریقہ کہلائے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو جب وہ موٹر کھول کے دکھائی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے پرانی موٹر کو بھی کھول لیں گے ٹھیک ہے تو جیسے میں کس پوزیشن کے لئے ٹھیک ہے تو آپ کو آسانی سے اس کی پوزیشن کا پتہ چلے گا اور اس کی پوزیشن کا تو آپ بلکل آسانی سے بغیر تار کاٹے صرف آپ کنیکٹر سے وائر کو نکال لیں ٹھیک ہے جس پوزیشن میں اس کنیکٹر کی وائر ہیں ٹھیک ویڈیو آپ نے دیکھ لی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے مکمل طور پہ جتنی بھی انسٹالیشن ہے ایک موٹر کو کسی بھی ایسی میں انسٹال کرنے کا طریقہ کار وہ سیکھ لیا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ اسے بہت فائدہ اٹھائیں تو ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو میں